اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو اور ناظرین کیسے میں امید کرتا ہوں وہاں خیریت سے ہوں گے ناظرین اس آدمی کا ناہم ہے محمد حسین اور یہ راول پنڈی کا ہے اور یہ دو سال مجید میں خطیب رہا اور نمازیں پڑھائی اور دو سال کے بعد یہ آدمی چلا گیا کہ مجھے سوٹی لینی ہے ہم جائیں گے پھر یہ دو سال کے بعد ایک ہنڈڈے کے روپ میں ایک خواسرے کے روپ میں ملا اور لوگ سارے سارے تازوب میں پڑھ گئی کہ یہ کیا بات ہے تو اس کا یہ پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور تفصیلی بات بعد میں ہم کریں گے جانیں گے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا آپ پہلے ویڈیو دیکھئے گا تو یہ کتن شرم نہیں آئی تو یہ پیان جو تھی پیڑے گا اب نہیں یہ کیا ہر قطم ہے کوئی کپڑے پھار ٹکی رہا ہوں نہیں نہیں یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے یہ بھی انسان ہے ان کو اس طرح ایتی نہیں بوری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے یہ باری سو سیٹی سے نہیں ہے میں کہا رہا ہوں کتنے نکاح پڑھائے ہیں بے شمار نکاح پڑھائے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ان کے بھی کوئی عزت ہے ان کا بھی کوئی وقار ہے جنازے بھی پڑھائے ہیں آپ نے بے شمار جنازے پڑھائے ہیں دعائی قنوط ناؤزر اللہم اینا نستائینو کا نستقفر کا ونؤمنو کا ونضغفل وعدے کا ونسوی علیکل خیر ونشکر کا ونکفر کا ونخلا ونطرق مئیب جروف اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے دوستی کرنا چاہتے ہو میری مخلوق سے دوستی کرو میری مخلوق سے پیار کرو آپ سے ہیں ہماری دوستی ہے آپ کا گوبتیل ہے میں فری آپ directly کرتا ہوں اور بتائیں انسانیت کے ناتے فری کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کام کے ساتھ ساتھ کوئی ڈانس ٹرمہ کبھی آتا ہے کہ نہیں آتا ایک فریکشن کا پچاس زار میں لیتی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امام مزد رہے ہیں ادھر زیادہ پیسہ کمائی آئی ہے ادھر فنکشن کر کے زیادہ پیسہ کمائی آئی ہے اس میں تو صرف زلت ہے جو علماء کرام ہیں وہ زلیل ہو رہے ہیں عوام الناس ان کے کوئی عزت آبرو نہیں ہے ترخواب پندرہ سے ستنہ ہزار عوام ہماری دیتے ہیں اس لیے آپ نے سوچا کہ یہ کام ٹھیک ہے اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے ان کا کوئی بکار نہیں ہے تھوڑا سا دانس کر کے دکھتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ بات نظری سے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمی کمی ہے حالانکہ گیارہ ساعت جس نے کتابیں پڑھی ہیں جس نے قرآن حمس کیا ہے اس کی کوئی بکار نہیں ہے میں حافظ قرآن میں لوگوں کے روئیوں سے تنگ آیا کہ اتنا علم پڑھا میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا جہاں سے مرضی آپ لے ہیں میرے ساتھ مقابل کروانے میرے سٹیٹس کا کوئی مقرر نہیں ہوگا کسی نے آپ کو غلط کا ہے جی ناظرین جس نے عوام پر بہت بڑا الجام لگایا ہے پھر بھی عوام بھی کم نہیں ہے ریپورٹ بھی لکھا دی ہے کیا پہلے یہ ہنجڑا تھا یا یہ مجید میں لکلنے کے بعد میں یہ اس نے بیس ہنجڑے کا کیا اس پر بہت بڑی تحقیق چل رہی ہے کیا پہلے یہ ہنجڑا تھا یا مجید سے نکلنے کے بعد میں ہنجڑا بنا تو یہ لوگ کہتے ہیں پہلے بھی یہ ہنجڑا تھا تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا جو ہماری نکاؤں پڑھائی اس کا کیا ہوگا جو ہمارا جنازہ پڑھائی اس کا کیا ہوگا تو اس پر پولیس کیس کر دیا ہے اور پولیس نے اریسٹ بھی کر دیا ہے اور اب یہ جیل کے اندر ہے اس بات کی پسٹی نہیں ہوئی ہے کہ پہلے یہ انجڑا تھا یا بعد میں انجڑا بنا اگر پہلے انجڑا تھا تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بیڑا ایک گرک ہو گیا ٹھیک ہے ججا کلا آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا ججا کلا